اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے نہ ان بے سرو سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں جب ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے تم کہنا کہ عذر مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف التفات نہ کرنا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نا فرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا دیتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو آکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مسئیبتوں کی منتظر ہیں انہی پر بری مسئیبت واقع ہو اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے خدا ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اور تمہارے گرد و نوہ کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاک ازا کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم گمار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و ایال نے روک رکھا آپ ہمارے لئے خدا سے بخشش مانگیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے کوئی نہیں بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے جو گمار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگ جو قوم کے ساتھ لڑائی کے لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے اور اگر مو پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا باتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کروگے تو خدا تمہارے آمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے